اپنے پروگراموں کے اندر یہ آپ کو بتاتے رہیں کہ اس اس پی لیول کے آفیسر مفخر عدیل جو ہے انہوں نے گرفتاری دے دی ہے پولیس نے اس وقت تک کہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا لیکن جب یہ معاملہ ہوا فیبری کے آوائل کے اندر یا فیبری کے آخری ماہ تھے آخری دن تھے انہی دنوں میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مفخر عدیل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہی ہیں اس بات کو پولیس تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن اب یہ پولیس نے تسلیم کر لیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مفخر عدیل نے خود گرفتاری دی ہے اور آج مفخر عدیل کو اپنے ساتھیوں سمیت عدالت کے روبرو بھی پیش کر دیا گیا ہے معاملہ اب کہاں تک پہنچا ہے پولیس کیا کہتی ہے مفخر عدیل کی کوئی ابتدائی سٹیٹمنٹ منظر عام پر آئی ہے یا نہیں آئی حوار ساتھ اس وقت سینئر قائم ریپورٹر برکت مہیود دین موجود ہے تفصیل ان سے جانتے ہیں جی برکت سورت حالی ہے کہ کل رات پولیس کے مطابق مفخر عدیل نے اپنی گرفتاری دے دی تھی سی آئیے کتوالی کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کیا یہ پولیس کے حضر آئے ہیں جبکہ ہمارے حضر آئے یہ کہتے ہیں کہ وہ چار سے پانچ روز کے تک نا وہ پولیس کی حرافت میں آ چکے تھے اور انہوں نے اپنے جتنے جو بیان تھے نا وہ جو ریکارڈ کروانے تھے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مخفر عدیل جو تھے وہ بار بار ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد اپنا دیان بھی بدل رہے تھے اور عجیب ہی باتیں کر رہے تھے جس پر پولیس نے پہلے انہوں نے دو پنے پاس رکھا تھے جب وہ ان کی آخری سٹیٹمنٹ لکھوا لی جس میں انہوں نے بتایا کہ جو شباہ تطلا تھا اس کے میری جو وائف تھے اس کے ساتھ اس کے نجائے پر لقات بن گئے تھے جس کی بنا پر میں نے اس کو مردر کر دیا اور مردر کرنے کے بعد اس کی لاش کو طرف کر دیا اچھا رائے صاحب اس میں جو سب سے اہاں بات یہ تھی کہ شباہ تطلا اور جو مخفر عدیل تھا یہ ناروال کے رہیشی تھے اور انہوں نے ناروال کالج سے ہی ان کی فرسٹ یا سے ہی دوستی شروعی اور پھر وہ وہاں سے تکل کے جب یہاں اور جیسی یونیورسٹی میں آئے تو یہاں پہ مخفر عدیل نے سب سے پہلے جو ان کی مشتر کا کلاس فیلو دوستی اس کے ساتھ شادی کی اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پہ کلمہ چون سے پاس ایک اکیڈمی بنائی جس میں یہ ٹاپر سی ایس ایس کے جو بچے سے ان کو چینی کرواتے تھے تو وہاں پی انہوں نے مخفر عدیل نے دو وہاں کی سٹورنٹ کے ساتھ شادی کی یہ ان کا ایک معاملہ چلا آ رہا تھا اس خوال سے جب ہم نے اس کی تحقیقات کی تو ہمیں پتا چلا کہ شباہ تطلا نے کچھ عرصہ قبل ہی ناروال کے اندر سات اکڑ کے قریب جہاں خریدی تھی جو وہ اب پچھلے دو ماہ سے اس کو فروخت کرنا چاہ رہے تھے کسی بھی حال میں وہ چاہتا تھے کہ وہ اس جواب کو فروخت کر دیں اس سوال سے بھی یہ باتیں سامنے ہیں دوسری طرح اصل بھٹی کی اور شباہ تطلا کی ایک لڑائی بھی سامنے آئیے جو تقریباً چار ماہ قبل ہوتی جس میں شباہ تطلا کا اصل بھٹی نے سر بھی پھار دیا تھا یہ ساری باتیں جو تھی یہ دورانے انورسٹیگیشن جب ہم اس کے بارے میں جب سات فروری کو جب شباہ تطلا لا پتا ہوئے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو قتل کر دیا گیا یا وہ مغوی ہے ابھی تک اس کی لاش کے برامر نہیں ہو سکی سوالے سے بھی کچھ نہیں بھا جا سکتا کہ شباہ تطلا مر چکا ہے کہ نہیں برمیت مہیدین یہ بتائیے کہ شہباز تطلا اور مفخر عدیل بڑے درمیانی درجے کے گھرانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کیا پولیس ان لائنز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ یہ رات و رات یہ چند سالوں کے اندر عرب پتی کیسے بن گئے اب ان کے اساسوں کی اگر مالیت دیکھی جائے تو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام تر دوست جو ایک میڈل کلاس بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے آج عرب پتی بن گئے ہیں جی جی بلکل بلکل رائے صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس حوالے سے جب یہ کیس سامنے آئے ساتھ فرمزی کے بعد تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات میں انہوں نے پرنجاب کے آلا پولیس افسران سے ڈسکس کیا کہ یہ ان کی اتنی زیادہ پرابٹی کا حاصل بنی اس کے بارے میں جب سامنے تحقیقات کی پولیس نے تو یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ یہ کوئی ان کی ڈانس پارٹیاں اور آئیس کی سمانگنے کے حوالے سے بھی بڑی باتیں سامنے آئیں ہیں اور اس حوالے سے آج جو سب سے اہم بات ہمیں آج پتہ چلیم ہوئی ہے شہباز تطلا کے خلاف منی لانڈ بی کا بھی یہ کیس آ رہا تھا وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا تو برکت مہیدین کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو مصدقہ نہیں ہے تحال لیکن کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز تطلا کے غالباً بیرون ملک بھی کچھ مراسم تھے کچھ تعلقات تھے جس کے اوپر پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور محبے وطن ادارے کافی زیادہ تشویش کا شکار تھے جی بلکل جی رائے صاحب یہ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں بہت عام کی جا رہے تھے اور یہ بھی اس بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ شہباز تطلا کی ناروال کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زیادہ پرپٹیز اور اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے کیونکہ یہ دونوں وہ لوگ تھے جن کے ماں پاپ ان کے پیچھے کچھ نہیں تھے حالانکہ محفر عدیل کے جو والد ہے وہ کامرس کالج ناروال کے پرنسپل رہے ہیں اور اس وقت وہ اپنے بیٹے کے پاس سعودی عدر میں مفسد عدیل کے پاس وہاں رائش پر رہی رہے ہیں جس کی وجہ سے اب ہمارے یہاں پر یہ بھی باتیں بڑی ہو رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے والد کو پکڑ لیا اس کے بھائی کو پکڑ لیا حالانکہ وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ تو سعودی عدر میں ہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ ایک ٹی پلانٹ کا یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو یہ خبریں چل رہی تھیں کہ مفخر کے بھائیوں کو پکڑ لیا یا ان کے گھر والوں کو گرفتار کر لیا اس لیے مجبور ہو کر مفخر نے گرفتاری دی ہے یہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے مفخر عدیل از خود پولیس کے روپ روپ پیش ہوئے ہیں یا پھر پہلے سے ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس موجود تھے یہی تو بات ہے رائی صاحب کہ مفخر عدیل ایک ٹی پلانٹ واپس آئے ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اس میں کہ ہم یہ کہیں کہ ان کے والد کو پکڑ لائے پھر ان کے بھائی کو پکڑ لائے بھائی وہ ان کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ سعودی آرہ میں مقیم ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے وہ اپنے بیٹے مفسر عدیل کے پاک سعودی آرہ میں اچھا برکت آپ نے مفخر عدیل کو پہلے بھی دیکھا ہے اور آج مفخر عدیل جب عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے آپ تب بھی وہاں پر موجود تھے ان کے ہلیے کے اندر ان کی باڈی لینگویج کے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے کوئی بالوں کا سٹائل کوئی شیف بڑی ہو کیا کوئی ہلیہ بدلنے کی کوشش کی گئی ہے جی نہیں وہ پہلے تو اس میں وہ کلین شیف تھے لیکن اب کیونکہ جب وہ منظریں آم پر آیا تو ان کی خاصی داڑی جو ہے وہ بڑی ہے اور ایک بڑا ایسا اس میں بڑی بات ہے خود کے داڑی کو بڑھ جانا مطلب وہ شیف نے کی ایک بندے کی داڑی پڑھی ہو اور اس نے خط کروایا ہوا اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا یہ بات ہے کہ اس نے داڑی رکھی ہے وہ بڑی داڑی نہیں ہے حق تک اگر انہوں نے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں سیف ہینڈز کے اندر تھے جیسے مفرور عمومی طور کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں یا بھاگ دوڑ کے اندر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا ہی مست بی ان سیف ہینڈز جی 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 اور ہمارے پجاب پولیس کے اعلیٰ افسران جب یہ ان کی وہ منشاعت کی سمنگن کے حوالے سے باہر بات آئی جنہ تو وہ چاہتے تھے کہ یہ جو مافیا جو گینگ ہے جو ڈانس پارٹی کرواتا ہے اور منشاعت کی سپلائی کہہ رہا ہے یہ منظریں ہاں پر آنا جائے تاکہ جو منشاعت کا قاربارہ وہ اس کا قلعہ کمر کی ادار سکتے لیکن آپ منشاعت کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں برکت مہیودین کچھ منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی انویسٹیگیٹ کیا ہے آپ بھی ٹپ دے کر تو پھر نکل گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ جی ہاں منی لانڈرنگ کے بھی ان کے اوپر الزامات ہیں اور پھر ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات کر کے نکل سے گئے ہیں کچھ تفصیل ہے تو بیان کر دیجئے رائے صاحب اس نے تفصیل صرف اتنی سی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس چاہ رہا تھا وہ خفیہ دارے ان کی تحقیقات کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی بات منظریں آپ پر نہیں آئی تھی لیکن وہ جہاں تک ہمارے سوس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا وہ منظریں آپ پر آئے تھا اور اس حوالے سے آج آفتہ پاجوا صاحب جو مخفر عدیل کے ایڈوکیٹر انہوں نے اس دلکل کوٹ کے باہر سب کے سامنے میڈیا کے سامنے یہ بات کا اطراف کرتے ہو کہا کہ جناب صاحب لوگ باتیں کر رہے تو یہ بھی تو بتائیں کہ جو شباہ ستنا تھا اس کے پر منی لانڈرنگ کے کیسے وہ خود غائے ہوئے یا وہ اس کو مار جئے گے جب تک اس کی لاش برامت نہیں ہوتی جہاں وہ مغوی خود سامنے نہیں آتا اس وقت ہم یہ بات کیلئے کریں نہیں سکتے برکت مہدین آپ نے یہ بھی بتایا کہ مفخر عدیل نے اپنے بیانات کو متعدد مرتبہ تبدیل کیا ہے اب جو حتمی بیان عدالت کے روبرو پیش کیا گیا ہے اس کے اندر کیا کہا ہے مفخر نے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے پولیس سوز کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میری جو دوسری بیوی تھی اس کے ساتھ دیاکتی کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میں نے غیرت میں آ کر اس کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش قتل کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے بہت بہت شکریہ برکت مہدین خاجہ محسن صاحب ایک جانب ملزمی اس بات کو پولیس کسٹڈی کے اندر تسلیم کرتا ہے اور پھر وہ بیان عدالت کے روبرو بھی جمع کروا دیا جاتا ہے جس کے اندر وہ اقرار کرتا ہے قتل کا اس کے اندر غیرت ہے اس کے اندر بیغیرتی ہے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے معاملات ان کو ہم پسے پشت ڈالتے ہوئے اس بات کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ مفخر عدیل نے اقبال جرم کر لیا ہے لیکن دوسرے جانب ان کے وکیل باہر جا کر کہتے ہیں ابھی تو شہباز سطلہ کی لاش ہی نہیں ملی ان کے موقع کے اوپر تین سا دو کا پرچہ نہیں کٹا جا سکتا ایسا بلکل ٹھیک ہے لیگل آرگومنٹ ان کا بلکل ٹھیک ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی دیکھیں آپ اس کی وہ برا ایک ایکسپرٹ کرمینل ہے جس جو ایکس ایسپی ہے آپ دیکھیں کہ قانون میں جب تک لاش نہ ملے تین سو دو کا کیس نہیں درج ہو سکتا اس سے پہلے تین سو پینسٹ ہی چلتی ہے کسی کی اغواہ کی جب تک ڈیڈ باڈی نہ ملے تین سو دو اس ایف ای آر میں نہیں آتی اب آپ جو کہتے ہیں نا ایک بالے جرم اس نے ایک بالے جرم کیا ہے ون سکسٹی ون کے تحت پولیس کے روبرو اس سٹیٹمنٹ کی نوملی عدالت میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی وہ پولیس کی فائل ہے کہ اس نے ایک بالے جرم کر لیا اور بالے جرم کے بیعہ پہ پولیس نے چلان فائل کر کے عدالت کے آگے پیش کر دی ابھی تو خیر چلان نہیں فائل ہوا ابھی تو رمان لیتے وقت آ گیا کہ جس نے ایک رالے جرم کر لیا ہے مگر اب جب تک یہ انویسٹیگیشن کے جو جسمانی رمان لیا گیا اس میں اس کی وہ باڈی نہیں برامت کر لیتے یا ایسے علاقار جس سے قتل کیا گیا وہ برامت نہیں کر دیتے اور اگر اس کی باڈی نہیں ہے تو اس کے بال یا اس کی کوئی بھی ایسی چیز جس سے ڈی این اے کے ترو ثابت کیا جا سکے یہ شباز تتلہ ہے تب تک یہ تین سو دو خائل صاحب اس وقت آفتاب باجوا ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق سیکٹری جنرل بھی ہیں آفتاب باجوا صاحب ویلکم دو دو شو آفتاب باجوا صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک جی جی آ رہی ہے جی آ رہی ہے جی آفتاب باجوا صاحب آج آپ سابق ایسس پی مفخر عدیل کے کیس کے اندر پیش ہوئے آپ کے موکل کے اوپر کیا الزامات آئیت کیے گئے ہیں اور آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تو شہباز تتلہ کی لاش ہی برامت نہیں ہوئی دیکھیں آج جو ان کے الزام لگایا گیا ہے کہ جو شہباز تتلہ کے وکیل ہیں اس نے عدالت کو بتایا جی اس کو قتل کر دیا گیا ہے لہٰذا ان سے جو ہے وہ آلہ قتل برامت کرنا ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ میں کہوں گا کہ ابھی اس شخص کے بارے میں شہباز تتلہ کے بارے میں یہ پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے کیونکہ اس کے مطلق بہت ساری کہانیاں ہیں اس وقت گردش کر رہی کیونکہ وہ ناروال کا ریاشی ہے اور ایسن اقبال کا جو مصابق منسٹر ہے اس کا رائٹ ہینگ تھا وہاں پہ اس لیے اس میں اس کے معاملات جو ہیں اس کے بہت سارے پرابٹیوں کے معاملات ہیں بہت سارے اس کے گھریلوں معاملات ہیں کچھ اس کے منی لانڈرن کے معاملات ہیں کچھ ایس پیئے کے اندر اس کے معاملات پینڈنگ ہیں اس کی بہت ساری لیٹیگیشن ہے جس کی وجہ سے اب یہ کہنا سپلا قتل ہو گیا ہے یا یہ جو میرا پلائنک ہے اس اس بی ساتھ ان میں کر دیا ہے کسی وجہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بچپن کے دوست ہیں ایک ہی کاؤں کے رہنے والے ہیں اور اب تک ان کے بلکل تلوقات بلکل صحیح ہیں بلکل کوئی اس کسی کے کوئی ان کی آپس میں کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا نہ ہی ان کا کوئی آپس میں لڑائی جگڑا ہونا ثابت ہوا ہے ابھی تک لیکن کیونکہ وہ اس اس پی صاحب اس کے دوست ہیں انہیں شک کی بنا پر پکڑا گیا ہے اور کافی دنوں سے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی کسٹڈی میں رکھا گیا ہوا ہے ان سے انورسٹیگیشن کی جا رہی ہے جب تک کوئی شواہد سامنے نہیں آتے قتل کے اس وقت تک تین سو دو نہیں لگائی جا سکتی باجے صاحب آپ کی اپنے موقع سے ملاقات ہوئی ہے جی میری آج ملاقات ہوئی ہے ان سے آپ کے موقع نے پولیس کسٹڈی کے اندر جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے اطراف قتل کر لیا ہے اقبالی بیان دے دیا ہے اور بھئی پولیس کسٹڈی میں آپ لیاکتلی خان کا قتل بھی کیسے تو اس نے مان جانا ہے کیسی بات کر رہے ہیں کس ملک کی پولیس ہے قانون کے مطابق اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آج اس کی حالت تو دیکھتے کوٹ کے اندر اس کی بچارے کی داری کتنی دنوں سے بڑی ہوئی ہے اس کو کھانا تاک نہیں ملا اس کو کپڑے سے ہی نہیں دیئے گئے یہ سب نظر آ رہا تھا کہ کب سے ان کے پاک ہے ان حالات میں آپ چاہے لیاکتلی خان کا اسے قتل منوالیں وہ مان جائے گا لہذا میں یہ کہوں گا یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں کچھ پولیس افسران کے جو ہیں وہ بھی جو مقاصد ہیں یا کہہ لیں ان کے کچھ جو ہیں رائس جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اس اس پی جو ہے جو گرتار ہوئے ہیں تاکہ وہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے اس میں سواس پتلا کیس جو معاملہ ہے اس میں اس اس پی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے صرف ایک اس کا بچپن کا دوست ہے اور ساتھی ہے اس وجہ سے اسے جو پکڑا گیا ہے ہم نے آج ریمان کی کوئی مخالفت نہیں کی ہم نے کہا ہے کہ بالکل جناب اس سے انویسٹیگیشن کی جائے اگر اس کے اندر کچھ ہے تو اس سے پتا کریں ابھی مہینہ انہوں نے کی انویسٹیگیشن انکواری کرتے رہے ہیں اس سے کچھ نہیں برامد ہوا کچھ نہیں پتا چلا نہ لاش کا پتا چلا ایسے دیکھیں ہمارے ملک کے اندر بہت مادرن جو ہے اس وقت لبارٹری موجود ہے آپ کے پنجاب کے اندر دنیا کی مشہور لبارٹریوں میں سے ایک لبارٹری ہے کیا جس مکان کا یہ کہتے ہیں جی مادرن جان کے اندر اس کو قتل کیا گیا کیا وہاں پہ دیواروں کے نشان نہیں تھے انگلیوں کے آسکتے ہاتھوں کے نشان یا جسم کے نشان نہیں ہوں گے وہاں پہ اور بہت ساری جو اشیاء وہاں پڑی ہیں ان پہ بہت ساری چیزوں کے اس کے نشانات تو باجو صاحب اس مکان کے بارے میں جو ہمسائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ واسا سے ٹینکر مگوا کر اس سارے گھر کو دھو دیا گیا ہے میرے بھائی اگر کسی نے اپنے گھر کی سپائی کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے قتل چھپانے کے لیے اس کو کیا دیا ہے بھائی قتل کرنے کے سو طریقے پولیش افسر ہے کیا وہ کسی اور جگہ نہیں جا کے اس کو مروان سکتا تھا اس نے اپنے گھر میں ہی بارنا تھا اگر اس کے مروانا ہوتا تھا کسی اور آدمی سے مروان دیتا سو یہاں پہ قاتل کر رہے ہیں محفی چاہوں گا جس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بہت بڑے پولیش افسر پہ بڑا ازبان لگا رہے ہیں بلا کسی وجہ کل کو وہی شہباز سطلہ آج نہیں دو مہینے چار مہینے کے بعد وہ زندہ آ جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا باجو صاحب کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کچھ ذرائع اس بات کے اوپر بھی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ شہباز سطلہ کے شاید بیرون ملک بھی رابطے تھے کچھ ہمساہی ممالک کے ساتھ بھی ہاں ابھی تو یہ پتا چلا ہے کہ اس کے پاسپورٹ کے مطابق اس نے بہت سارے ملکوں کی اکرن میں گیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ کسی طریقے سے ملک سے بہت چلا گیا روپوش ہو گیا ہے کیونکہ اس پہ بہت سارے سینئس ازامات تھے جیسے ایسن اقبال صاحب اس لیے یہ حالات بڑے مشکوک ہیں یہ خان خواہی اس کی کچھ ایس ایس پی صاحب کی اس کے خاندان کی اس نے اپنی کوئی زمین ہوئے رہا بیچی اس کی کوئی پراپرٹیاں تھی جس کو وہ ندیر تاشت کرتا تھا جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ پولیس کو شبا ہو کیونکہ وہ اس کا بہت کلوس فرینڈ تھا اس نے مرویا ہوگا لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کوئی وجہ اناد سامنے نہیں آئی کوئی دشمنی سامنے نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ شباہ ستلا کو قتل کرتا لہٰذا معاملہ بہت اہم اور حساس ہے اور اس میں بہت ایک سینئر پولیس افسر اس میں انوالز ہے اور باقی لوگ بھی انوالز ہیں صرف ملزم کے کنفیشن پر کسی کو سزا نہیں دی تکتی آپ کو یاد جیسے کہ آپ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ آپ کے موقع کے اوپر منٹل ٹورچر تو کیا گیا ہے جیسے آپ نے بتایا ان کا اہولیا کیسا تھا اور ان کو نہانے نہیں دیا گیا ان کی داڑی وغیرہ بڑی گیا ہے کیا ان کے اوپر کوئی فیزیکل ٹورچر بھی کیا گیا ہے آپ کے موقع سے آپ کی ملاقات دی ہوئی آج دیکھئے ابھی کیونکہ پولیس ملازمین وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے میں کل کے بات نہیں کر سکا جیسے ہی میں پرمیشن لے کے مجسٹریٹ تھے انشاءاللہ ایک دو دن میں ان سے ملاقات کروں گا تفصیلی ملاقات کروں گا جو ایک کار ہے قانون کا اس کے بعد میں انشاءاللہ تمام حقائق جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم بتاتے رہیں گے لیکن اس وقت میں یہ بات ضرور کہوں گا جیسے فیصہ بے گناہ ہیں اور ایک بات جو ہماری گفتگو کے دوران ہی ہوئی آپ نے کہا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے موقع پہلے سے ہی حراست کے اندر تھے کیا اس حوالے سے آپ کی اپنے موقع سے بات ہوئی کچھ اُس وضاحت کی انہوں نے یہ باتیں آپ کے پریس میں کئی دفعہ آ چکی ہیں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں جن آپ وہ جو ہے گرفتار ہے یہ تمام طرح باتیں ذرائع سے آتی رہی ہیں آپ کے موقع اگر بھی بات کریں گے تو وہ تصدیق ہو جائے گی ان کی نہیں ابھی تک میں اپنے موقع سے کیونکہ تفصیل سے ملاقات نہیں کر سکا جس سرسری سی ملاقات آج مجھے کرنی دی گئی ہے وہ بھی بس ایسے ہی کہہ لیں کہ ایک دو منٹ بات ہوئی ہے ان سے تو یہی ان سے میں نے جو انسٹریکشن لی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں لہٰذا جب تک میری تفصیل سے ملاقات نہیں ہوتی میں ان سے سارا نہیں پوچھ لیتا سارا معاملہ اس وقت تک میں پریس میں کوئی بات نہیں کر سکتا بہت بہت شکریہ آفتہ باجوہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا آپ نے بتایا کہ آپ کے موقع کی آپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی شہباز سطلہ کے بارے میں بھی آج کافی انکشافات ان کی جانب سے آئے کہ وہ مختلف پراپٹیز کے حوالے سے انوالو تھے اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے معاملات تھے شہباز سطلہ کے اوپر مبینہ طور کے اوپر یہ کہنا ہے آفتہ باجوہ کا جبکہ بیرون ملک تعلقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اب معاملہ یہاں پر کیا ہے دیفنیٹلی انویسٹیگیشنز کے اندر یہ چیزیں سامنے آئیں گی خاجہ محسن صاحب کیا مطمئن ہے آپ آفتہ باجوہ کے دلائل سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس درست انداز کے اندر جا رہا ہے میں سب دیکھیں میں وہی بات کہہ رہا تھا جب آپ نے ان کو کال پہ لیا اس سے پہلے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ باڈی کا ملنا تین سو دو میں تب تک سزائے موت نہیں دی جا سکتی جب تک آپ کو اس کی باڈی نہ مل جائے جس کا مردر کیا گیا ہے اب آپ دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ اویسٹی بات ہے وہ ان کا کلائنٹ ہے انہوں نے اس کو ڈیفنڈ کرنا ہے اور ان کا کیس اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں کہ اگر باڈی نہ ملے اگر باڈی نہ ملے تو آلٹی میٹلی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایسس پی کو جائے گا کیونکہ اگر باڈی نہیں ملتی تو کوئی بھی اطالت سزائے موت نہیں دے سکتی اب بات جو سب سے امپورنٹ ہے جس کو وہ گول کر گئے وہ یہ تھی کہ گھر کو دھویا گیا انہوں نے کہا کسی نے سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے آپ مہتمہ بینظیر بٹو شہید کا کیس دیکھیں نا اس میں ان تمام پولیس افسران کو بھی سزا دی گئی جنہوں نے اس بم دماغے کے بعد اس جگہ کو واش کر دیا اب وہ تو انٹینشلی نہیں تھا تو پھر بھی سزا دے دی گئی پتہ نہیں وہ انٹینشلی تھا کی نہیں تھا ایس پر ان کے آرگومنٹ میں مگر یہ تو پلانڈ مرڈر ہے اگر آپ دیکھیں وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں گو کہ اس کی ون سکسٹی ون کی سٹیٹمنٹ کی عدالت کے سامنے کوئی ویلیو نہیں مگر پھر بھی ان کو عدالت میں سزا کرنے کے لیے آپ کو فرنسیسک لیبارٹری سے کچھ ایسے شواہد کا ٹھیک کرنے پڑیں گے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ شہباز تطلہ کا مرڈر ہو گیا ہے اور پھر اس کو لیبریٹ کیا جائے گا اس کے ساتھ اگر وائز باڈی کا نام ملنا ایس ایس بی کی فیور میں جاتا ہے ہمارشداد اس وقت شہباز تطلہ کے وکیل فرہادشاہ بھی موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں آپ کا کیس سے کن دفعات کے تحت ریجسٹر کیا گیا ہے رائے صاحب بیسیکلی 365 پی پی سی کا کیس تھا اس میں دو لاز سین ایویڈنسز ہیں جنہوں نے مفخر کو اپنی شرکاری جیس بیگی 333 نمبر نیلے رانگ کی جیس میں لے جاتے دیکھا اگواہ کر کے اور اس کے بعد اس میں بیسیکلی سیف سٹی کینراز نے اس کی فوٹیجز جو ہمارے ریکارڈ کی ہیں تو اب جو کہ مفخر عدیل جب گرفتار ہویا تو اس میں اپنا پولیس کے پاس کنفیشن کیا ہے اور اس نے مالڈ سارا کا سارا بیان کیا کہ کس طریقے سے وہ اگواہ کر کے لے گیا مالڈ ڈاؤن میں اور وہاں پہ اس نے قتل کرنے کے بعد کس طریقے سے لاش کو جو تھا اس کو تضاب کے اندر ڈپ کر کے ڈسپوزل کیا تھا تو اب اس کے اندر 302 پی پی سی جو ہے پولیس پیڈ کر دی بغیر لاش ملے ہی کیونکہ مفخر عدیل کے وکیل صاحب آفتاب آجوہ مارسہ ٹیلی فون لائن کے اوپر موجود تھے ان کا کہنا تھا یہ 302 کا کیس بنتا ہی نہیں ہے لاش ملی ہی نہیں ہے آلہ ایک قتل ملا نہیں ہے تو 302 کا کیس بنتا نہیں ہے اور ان کے موقع کی زمانت بھی ہو جائے گی وہ بیسیکلی آفتاب آجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل کیونکہ دیفینس لوئیر ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں انہیں کرنی چاہیے لیکن میں تو بات کروں گا سرکمسٹانشل ایویڈنس کیس اور آرٹیکل 164 کے پیاد جو مارڈن ڈیوائسز کی ایویڈنسز ہیں جو کہ پرسی ایڈمیزیبل ہیں اس کے اوپر یہ آرٹیکل 40 کے پیاد یہ بھی ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے تو مجھے تو یہ 110% کیپٹل پانیشمنٹ کا کیس لگتا ہے اور انشاءاللہ اس میں یہ سسٹی صاحب کا کیس ایک پورا ایجیمپل سیکٹ ہوگی انشاءاللہ فرادشاہ صاحب الزامات یہ بھی لگائے گئے ہیں کہ آپ کے موقع جو کہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں بقول آپ کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسنز بھی تھے ہمسائے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات کی بات بھی کی جاتی ہے پراپٹی ڈسپیوٹڈ بھی بتائی جاتی ہے بہت ساری ہے ان کی یہ ساری کی ساری باتیں یہ افتاب باجوا صاحب نے وہاں پہ کھڑے کھڑے گھڑنی ہے میرے میں آئی ویٹنس ساری بات کا کیونکہ صبح جب مفخر عدیل کو پیش کیا عدالت میں تو جائی صاحب نے اس کو کھٹے گیر اتنی پوچھا کہ آپ سے وکیل صاحب ہیں تو اس نے کہا کہ نہ میں نے کوئی وکیل کیا نہ میں نے کرنے پھر وہ باہر جب آئے اور میں میڈیا ٹاک کر رہا تو یہ افتاب باجوا صاحب وہاں نمودار ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا سر پیٹھنا شروع کر دیا کہ میں مفخر عدیل کا وکیل اور میرے سامنے یہ اس کو کارڈ دے کے کہہ رہے تھے کہ میں سبرین کورڈ کا وکیل ہوں اور سیکٹری رہا ہوں میں بڑا اچھا وکیل ہوں اور اس کے بعد نہ اس سے ان کی بات رہی اور اس میں انہوں نے کھڑے کھڑے مانی لانڈرنگ کا الزام لگا دیا ہمارے اس بھائی پہ جس کو نہاق قتل کیا ہے سیسسٹی نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ورشاہ ہیں وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب بائیوہ صاحب کی طرف سے یہ دیان ان پر لگایا گیا ان کے مقصود بھائی سے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی لیگلی ووچ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کاروائی وہ کرما کیا تھے ہیں کہ اندر وقت کرکمسٹانسز اور وہ کون سا مٹیریل ہے جس سے بھائیوہ صاحب نے یہ میڈیا پہ ہمانی لانڈنگ ارزام لگا بہت بہت شکریہ فراد شاہ صاحب آپ کا دونوں پارٹی کے وکلہ جو ہے ان کا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے میں چاہوں گا کہ خاجہ موسین ہمارے ساتھ مجود ہیں ایک نیوٹرل وکیل ہیں خاج صاحب اگر آپ تیس سیکنڈز کے اندر یہ ساری بحث کو کمپائل کرسکیں ہمیں بتا سکیں کہ کس کے دلائل کے اندر زیادہ وزن ہے اور جیسا کہ فراد شاہ صاحب یقعہ یہ الزام تھا یہ کہنا تھا کہ وہ مفخر کے وکیل ہی نہیں ہیں انہوں نے وقالت نامہ سائن نہیں کیا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بغیر وقالت نامہ سائن کیے بغیر رضا مندی کہ آپ کسی کے وکیل بن جائیں ایسا بڑا سیریس الیگیشن ہے اور دیکھیں میں اس وقت موجود نہیں تھا اگر فراد شاہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایسا بات ہی کر سکتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں بڑے پروفیشنل لائر ہیں وہ کسی پہ اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے کیونکہ انہوں نے پوری ایک سٹوری بتا رہی ہے آپ تھا پاجوہ صاحب بھی ایک کسیم کے وکیل ہیں اور ایک ریپیوٹڈ وکیل ہیں بالکل سپریم کورٹ بار کے ایکس پرائز سیکٹری بھی رہے ہیں اس لیے میں اس ایلیگیشنز کا تو وہ دونوں بہتر جواب دے سکتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ایڈوانس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جانا اور ان کو الیبریٹ کر کے سزا دی جا سکتی ہے انہوں نے ساتھ ایک لفظ یہ بھی ایڈ کیا کہ ایکزیمپل سیٹ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکزیمپل سیٹ ہونی چاہیے کیونکہ ایسے قاتل کو اس طرح بڑی نہیں ہو جانا چاہیے مگر جو آج تک کی منچہ ہے اس میں اگر ڈیڈ باڈی نہ ملے تو سزا بہت مشکل ہوتی ہے آپ نے وکلا کے موقع بھی سنے خاجہ محسن کا پوائنٹر پی آپ کے سامنے آ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو شواہد موجود ہیں ان شواہد کی روشنی کے اندر کیا سزا دی جاتی ہے کیا منی لانڈرنگ بیرون ملک ذرائع تعلقات اور پراپٹی ڈیسپیوٹڈ کے معاملات کو بھی زیر غور لائے جائے گا یا نہیں لائے جائے گا مفخر عدیل جو بیان پولیس کے سامنے دید چکے ہیں کیا اس بیان کو وہ تبدیل کریں گے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا مفخر عدیل اپنے بیان کو تبدیل کریں گے اور پولیس کے سامنے دیئے ہوئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے